اسلام علیکم ویڈرز کیسے ہم سب امید ہے آپ سب حیر سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو اینای ویلوگ اور آج کا ویلوگ ہے جی ایت پی پیشنز کا اس کے ساتھ میں بہت ہی مزیدار سا میٹھا بنانے کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ سا ڈیلی روٹین ہے تو ویلوگ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا بہت ہی انڈرسٹنگ سا ویلوگ ہوگا یہ آپ کے لیے تو بیسیکلی ویلوگ کچھ دن پہلے کیا ہے ابھی تو فیلحال جو ہیں بہت ہی بوائلنگ ہار ٹمپلیچر چل رہے ہیں تو اس میں تو یہ کام میں نہیں کہہ سکتی تھی پچھلے درہ میں تھوڑا سا موسم اچھا تھا آرموست ون ویک پہلے تو میں نے پیاز آیا تھا تو میں نے اس کو فرائی کر دی ہاں پہ دیکھیں سالسٹ میں نے سلائس کی ہوئے تھے اور اس کے بعد سالسٹ میں نے فرائی کیا اور یہ دیکھیں کچھ ابھی میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے کچھ فرائی ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں ک ایتنا کرسپی سا فرائی آنین ہے آنین کو فرائی کرنے کے پوری کے پورے میتھر جو ہے وہ میں آنا ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے تو ایت کے لیے سپیچلی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں میں تو سمرز کے لیے اور ایت کے لیے دونوں کے لیے رکھ لیتی ہوں کیونکہ آپ کا کوکنگ ٹائم بہت کام ہو جاتا ہے اگر آپ اس طرح سے فرائی کر کے رکھ لیں تو آپ کو کچھن میں گرمی میں بہت زیادہ دیر کھڑے نہیں ہونا پڑتا ہے بہت ہی ایزی یہ پروسس ہے اور مجھ یہ بزار کا بلکل بھی پسند نہیں ہے اگر آپ گھر میں ایک دفعہ بنا لیں گے تو آپ کبھی بزار سے نہیں لے کے کہیں گے اور یہ آئیس کیوب ٹریز میں میں نے ادرک لیسن کا پیس بنا کے رکھا ہوا تھا یہ اب فریز ہو چکے اچھے سے اس کو بس میں نے نکالنا ہے اور اس کو میں نے دلوگ بیکس میں ڈال کر دینا ہے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں میں یہاں پہ فرائی بھی کر رہی ہوں پیاز کچھ فرائی ہو چکا ہے اور اب یہاں پہ ساتھ ساتھ جو ہے نا میں اس کو فٹہ فٹ سے کر لیا تھا کھانا بنا ہے جی کیمہ اور ٹین ڈے تو یہ بھی آلموس ڈھن تھا میرا تو ساتھ ساتھ میں کھانا بنا ہالی سی ساتھ ساتھ جو ہیں میں نے پیاز بھی فرائے کر لیے تھے تو موسم ان دنوں میں کافی اچھا تھا درمیانہ سا موسم تھا تو اس میں میں نے کر لیا تھا آج کل تو بہت زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ گرمی ہے کچن میں تین دیر بلکل بھی نہیں کھڑا ہوا چاہ سکتا تو اس لیے میں نے کام ایت پیپیشن والا پہلے کر لیا تھا اچھا اس کے بعد آہ یہ لانڈری بھی کچھ دن پہلے کی ہے اور ان دنوں میں روم سیڈنگ چل رہی تھی آہ کمرے کی آہ کچن کی جو ہم نے کیابنرز وغیرہ بنائے تھے اس کے بعد تو اس کے بعد میں نے بلینکٹ سواش کیے تھے بلینکٹ جو آہ سنگل والے تھے وہ میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں کہ کس طرح آپ ان کو واش کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جو آہ میرا بڑا بلینکٹ تھا دبل والا وہ میں نے یہاں پہ واش کر کے اس کو بھی رکھ لیا تھا اور اب بس میں نے ان کو سمحالنا تھا اور کپڑے تھے کافی سارے کپڑے تھے جو بھی سمحالنے والی بھی تھے اور ان کو میں نے اب ارگنائز کرنا تھا انماری کے حساب سے میں نے اب اس میں سیٹنگ ان کی کر لینی تھی تو بس یہاں پہ میں سب ان کو سیٹنگ کر رہی تھی اور کپڑے وغیرہ بس میں تہہ کر کر رکھ لوں گی کافی سارا کام ہوتا ہے لانڈری میں بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ سردیوں میں کپڑے زیادہ ہوتے ہیں لیکن بسکلی سردیوں میں کپڑے ہیوی زیادہ ہوتے ہیں اور سمرز میں لائٹ ہوتے ہیں لیکن کپڑے گرمیوں میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس طرح کی گرمی اگر پڑے ہی ہو تو پھر تو بہت زیادہ کپڑے ہوتے ہیں اور اسپیشلی بچوں کے کپڑے بھی روز ہوتا رہے ہوتے ہیں اور اپنے بھی تو کافی سارے کپڑے واش کرنے والے بن جاتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گی کافی سارا سمان بھی یہاں پہ بکھرا ہوئے کیونکہ میں نے علماریوں کی سیٹنگ کر رہی تھی میں یہاں پہ تو کافی ساری چیزیں جو ہے نا میں نے دوسری والی کبر سے نکال کے یہاں پہ رکھ لیا اس کو میں نے بالکل ارگنائز کر لیا ہے جو میری بیسک والی کبر ہے تو اب جو روٹین کی ہے جو ڈیلی ہیوز کی ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا میں دوسری والی کبر میں رکھ لوں گی تو یہاں پہ میں کپڑے وغیرہ سارے تیگ کر کے ان کی سپیس کے ساپ سے جہاں پہ ان کو میں نے رکھنا تھا وہیں پہ میں ان کو سیٹ کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا میں ان کو بس تیگ کر کے نا اپنی جگہ پہ رکھنا ہی رہ گیا تھا اب یہاں پہ تو یہاں پہ بس میں ان کو تیگ کر رہی تھی یہ بھی دن کا ٹائم تھا تو یہ سارا کام میں نے یہاں پہ کر لیا تھا تو اس کے علاوہ جانا اید سپیشل ریسپیز کافی ساری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ میرے چینل پہ جائیں آپ کو بہت ہی مزددار سی ریسپیز مل جائیں گی اور فل منیو آپ کو مل جائے گا اید کا آپ کو ڈیزرٹ کی ریسپیز مل جائیں گی اور اس کے علاوہ اید سپیشل جتنی بھی دعوت ریسپیز ہیں آپ میرے چینل پہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے گرہ مسالہ پاودر ریسپی لاؤ مسالہ پاودر ریسپیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں تو اید پیشن میں آپ ان کو بنا کے سٹور کر لیں تو آپ کا کام بہت ایزی ہو جائے گا ساری کے ساری ریسپیز اور آرڑی میرے چینل پہ موجود ہیں آپ بس میرے چینل کا ویسٹ کریں اور آپ کو ساری کے ساری ریسپیز مل جائیں گی اچھا اس کے بعد میں بنا رہی تھی میٹھا بچوں کے لیے بسیکلی بنا رہی تھی تو یہ تھا میں بس چاکلیک گیسٹرڈ اور یہ امپورٹڈ برانٹ تھا کوئی ٹرکی کا تھا لیکن پاکستانی بھی کوئی نہ کوئی ملتے ہوں گے تو یہ 500 ایمیل کے حساب سنا نے دیا ہوا تھا میرے حیال سے تو یہ 100 ایمیل میں بھی بڑا اچھا سا بن جاتا مطلب ہم ایک لیٹر دودھ کے ساتھ بھی اتنے پیکٹ کے ساتھ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی رچ تھا مطلب بہت زیادہ کریمی ٹیکسٹر تھا اس کا تو بس اس کو سمپل سا تھا اس میں کوئی میٹھا بغیرہ بھی آئیڈنی کرنا تھا بس اس میں میں نے آدھا لیٹر دودھ لیا اور اس کے بعد جب دودھ ہلکا سا جو ہے نا اس میں وہ گرم ہونا شروع ہو وائلنگ پوائنٹ تک آیا تو اس میں میں نے یہ ڈال دیا سٹیپ بی سٹیپ میں اور اس کے بعد سازت اس کو آپ نے مکس کرنے جانا ہے کیونکہ یہ پاودر فارم میں ہے تو تھوڑے لمس بن جاتے ہیں جب آپ اس کو مکس کرتے جائیں گے تو ہوتی یہ لمس ٹوٹ بھی جائیں گے اور بس اس طرح سے منسٹر کرتی رہی تھی اور اس کے بعد نا میں نے اس کو اچھا سا تھوڑی دیر چلایا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑی دیر کیلئے رکھ دیا گاڑا ہونے کے لیے پہلے یہ بلکل اس طرح سے وارٹری کنسسٹنسی میں تھا اور بلکل آرام سے جو ہے نا یہ دو سے تا چار منٹ میں آپ کا گاڑا ہو جائے گا بلکل کسٹڈ کی طرح تو یہ بسیکلی میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی آپ اس کو ایت پی ٹرائے کر سکتے ہیں آپ اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ وریجن بھی دے سکتے ہیں اور اس کو آپ کول چاکلیٹ کے طور پر بھی بھی ہوس کر سکتے ہیں تو بسیکلی میں نے اس کو بچوں کے لیے میں نے اسی سابسنگی سرونگ بھی کی ہے تو یہاں پہ بس میں نے اس کو ڈال کے سر سے بنا لیا تھا اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا اس کی لمس وغیرہ سارے ٹوٹ گئے تھے اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑی دیر کیلئے رکھ دیا تھا اور آپ یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ہی نا یہ اچھے سے سارے لمس بھی اس کی ٹوٹ جائیں گے اور اس کے بعد یہ اچھا سا گاڑا بھی ہو جائے گا تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے مزیدار سی کریمی سی کنسسٹنسیز کی بن گئی ہے اور اس کو میں نے بس اچھے سے تھوڑی دیر کیلئے مکس کر کے رکھ دیا تھا اور اس کی اب فائنل جو ہے نا لوک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا کریمی یہ بن گئے بلکل ایسے لگتے ہیں جیسے اپنے چوکلیٹ گیناش بنایا ہے اور بلکل ویسی ہی آپ کو اس کی لوک کو ٹیک سے لگے گا اچھا اس کے بعد اس کو تھوڑا سا میں نے تھنڈا کیا تھا کیونکہ میں نے اس کو باول میں ڈالنا تھا اور باول میں اتنا گرم ہم ڈال نہیں سکتے ہیں بس اس کو آپ نے اچھا سا گاڑا ہونے کے بعد اس کو کول کرنا ہے آپ رون ٹمٹیجر تک بھی کر سکتے ہیں یا تھوڑا سا بھی مدب تھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ اس کی گارنشنگ کر سکتے ہیں تو بس یہ آلموس جو ہے میں نے اس کی فائنل کنسسٹنسی تھی اس کے بعد میں نے اس کچھولا بند کر لیا اور میں اب اس کی کروں گی جی گارنشنگ تھوڑی سی اچھا بسیکلی میں نے بچو کیلی بنایا تھا کیونکہ علیزہ کو آئسکریم بہت پسند ہے لیکن وہ آئسکریم کھاؤ نہیں سکتے اس کو جو ہے نا الرجی ہے تو اس کو بہت زیادہ جلدی گلدہ حراب ہو جاتا ہے اس کا یہ فلو وگرہ ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے اس کیلی بنایا تھا کہ اس کو ہم میں اس کو روم ٹمپلیچر بھی ہلکا س بھی میں اس کو یہ دی دوں گی Oo فروروٹ کیک نہ سکتے ہیں یہ سوپر کی کیک ہے گو اس طرح سے پیکٹس میں آتے ہیں وہ تھے میرے پاس تو یہ کیک میں نے لیے ہیں اس کے بعد میں نے اس کی کٹنگ کیوں کی ہیں اس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کر لی تھی اور چھوٹے چھوٹے کی اس میں آپ کاٹ سکتے ہیں آپ اس کو بلکھور کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں immense کارٹ کے باس اس کو باہرن میں نیچرے لیئر کر دیا تھا اس کے اس کے بعد میں سارا کے سارا جو کسٹڈ ہے اس کے پر لیئر کر دوں گی اور اس کو آپ نے بس آرام سے تھنڈا کر لینا ہے فریج میں رکھ کے اور مزیدار سا میٹھاپ کا ریڈی ہو جائے گا آپ اید کے لیے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اچھا اس میں کوئی ڈرائی فروٹس وغیرہ اچھے نہیں لگیں گے میرا حیال ہے کیونکہ چوکلیٹ کا اپنا فلیور ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈرائی فروٹس کا کوئی کومنیشن اتنا زیادہ بنتا نہیں ہے تو لیکن اگر آپ کو پسند آئے وہ ٹی کے بعد میں نے تھوڑی سی اور اوپر سے کیک کے ساتھ ہی گرنشن کر لی تھی آپ اس میں چوکلیٹ جس بھی ڈال سکتے ہیں بسیقلی یہ چوکلیٹ کا ہے تو میرے حیال سے اس کو چوکلیٹ کے ساتھ ہی گرنش کرنا چاہیے تو بہت ہی مزیدار سا یہ میٹھا تھا کوئی ایڈرپ شوگر وغیرہ اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی اور بالکل ایک پکٹ سے آرام سے میٹھا بنا سکتے ہیں تو اید پہ آپ یہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اس ریسیپی تو بہت ہی م آپ کو بھی اینڈ امید آپ کو پسند آیا ہوگا اور ریسیپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میرے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ویڈیو میں یہ آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا thank you so much for watching